اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ لوگ آج میں جو ڈش بنانے جاری ہوں وہ ہے چکن مسالہ تو اس کے لئے فرنڈس میں نے 500 گرام چکن لے لیا ہے اور میں نے جنجر لیا ہے اور یہ کلافز ہے کارڈیمم ہے اور بے لیف لیا ہے میں نے اور میں نے چار پیاز کو چاپ کر دیا ہے چاپر میں تو یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے فرنڈس اور میں نے گارلک پیسٹ میں یوز کرتی ہوں تو وہ میں اپنے ریسپی میں ڈالوں گی تو سب سے پہلے میں نے کڑائی میں جب میرا ہیٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں سارے کلافز بے لیف کارڈیمم اور ڈال دیا تھا اور جب وہ اچھے سے کراکل کر گیا تو میں اس میں چکن ڈال دوں گی یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں چکن اور مجھے اس کو اچھے سے چلانا ہے مجھے اس کو پانچ منٹ تک کے لئے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ یہ جو چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اس سے نکل جائے اور یہ اچھے سے اب بھون چکا ہے تو اس میں میں نے جو چوبڈ انین کیا تھا وہ اس میں میں میکس کر دوں گی اور اس میں وہ میں جنجر ڈال دوں گی اور یہ ہے گارلک لہسون کا پیسٹ ہے جو مجھے اس میں ڈالنا ہے تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مجھے کم سے کم پانچ منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ بھوننا ہے تو یہ دیکھئے فرنس میں اس کو اچھے سے چلا رہی ہوں اور یہ کرڈ میں نے لیا ہے یہ فور سپون فول آف کرڈ ہے اس میں میں کچھ سپائسس ایڈ کروں گی سب سے پہلے ٹرمریک کرو الگ ہو اور میں نے اس کو اچھے سے پہسٹ connects کر رہی ہ destiny کے باتی میں میں تک کروں گی اور میں نےが سے آپ کا پ pleasant بے ہی میں چھے reassignkar نہیں ہوں اس میں نہیں ڈالنا ہے اس کو یہ دیکھئے فرنس یہ چکن آل موسٹ بھون رہا ہے آپ اس کو لگاتار چلانا چلاتے رہیں اور سول مجھے ڈال دینا ہے تاکہ جو بھی میں نے انین اس میں ڈالا ہے یہ بلکل سوفٹ ہو جائے اور اب باری آتی ہے کسوری میتھے کے فرنس اب جب کسوری میتھے اپنے ریسپے میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو کسوری میتھی آپ ڈالنا نہ بھولا کریں چکن میں جب بھی آپ چکن بنایا کریں کڑائی چکن مسالہ چکن کیونکہ یہ کسوری میتھی جو ہے وہ ٹیسٹ کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیتی ہے اور کسوری میتھی ڈال کے میں اس کو پھر سے بھونوں گی اور جب وہ بھونا جائے گا تب میں یہ پیس ڈالوں گی فرنس یہ جو میں ڈش بنانے جاری ہوں یہ بہت ہی زیادہ مسالہ دار ہونے والی ہے بٹ میں اس میں وارٹر کا استعمال نہیں کروں گی میں اس میں وارٹر بالکل ایڈ نہیں کروں گی یہ جو میں نے پیس ڈالا ہے کرٹ کا اسی میں یہ جو ریسپی ہے میری وہ چکن جو ہے یہ اس میں گل جائے گا تو آپ اس کو اس طرح سے اس میں ڈالیں اور اس کو آپ دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ بھونیں اچھے سے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو کور کر دیں اور کور کرنے کے بعد آپ اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھیں تو بس آپ کا یہ تیار ہے آپ خود دیکھیں گے اس کی خوشبو بہت ہی زیادہ لا جواب آتی ہے اور فرنس جب ڈش کی خوشبو اچھی ہوتی ہے تو ڈش بھی بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے تو میں اب اس کو کور کر دوں گی یہ دیکھیں فرنس یہ آلموسٹ کوک ہو چکا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ ڈیلیشیس لگ رہا ہے تو آپ اس طرح بنائیں یہ بہت یہ فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے فرنس اس میں کچھ زیادہ محنت نہیں ہے آپ اس طرح بنائیں اور مجھے بتائیں کہ میرے ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ